حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور محزز ناظرین میں ہوں احمد اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکہ ویسے تو اس دنیا میں بہت سے سائنسدانوں نے جنم لیا اور دنیا کو اپنے تجربات سے نہ صرف ایران کیا بلکہ مختلف نظریات بھی پیش کیے اور کائنات میں چھپی ہوئی چیزوں سے بھی متعارف کروایا 142 سال پہلے 14 مارچ کے دن ایک شخص کی بدائش ہوئی جس نے نظریہ اصافت پیش کر کے دنیا کو پوری کائنات کا ایک خاکہ تخلیق کر کے دکھایا اور اس شخصیت کا نام البرٹ آئینسٹائن تھا لیکن آج ہی کے دن ایک ایسی شخصیت کا انتقال بھی ہوا جس نے کائنات کے اس خاکے میں رنگ بھرے اور اسے قابل فہم بنایا اس شخص سے خاص کا نام اسٹیفن ہاکنگ ہے جسے اس صدی کے سب سے بڑے سائنسدان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخص کی زندگی کی حقیقت اور اس کے کیے گئے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے نہائیت عدب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سسکرائب کر کے ساتھ موجودہ گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاں کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بن سکے معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی کی تاریخ اسٹیفن ہاکنگ اس وقت آئینسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے انہیں دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا رہا اسٹیفن ہاکنگ آٹھ جنوری 1942 میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اکسپورٹ سے طبیعت یعنی فیزکس کی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں کیمرے سے فلکیات کے شعبے میں پی ایش ڈی بھی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیم میں چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں قرآن کی اس تھیوریو کو سٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا انہوں نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے نئے سیارے جنم لے رہے ہیں انہوں نے اس بلیک ہول میں ایسی شعائیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلوں کا باعث بن رہی ہیں یہ شعائیں سٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈییشن کلاتی ہیں وہ فیزکس اور ریاضی کے ایکسپورٹ تھے اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان انہیں اپنا استعاق سمجھتے ہیں لیکن یہ ان کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے ان کا اصل کمال ان کی بیماری تھی وہ ایم ایس سی تک ایک عام درمیانے درجے کا طالب علم تھا اسے کھیلنے کھٹنے کا شوق تھا وہ سائیکل چلاتا تھا فٹبال کھیلتا تھا اور روزانہ پانچ کلومیٹر تک دوڑ لگاتا تھا جب وہ انیس سو ترینڈسٹ میں کیمرے یونیورسٹی سے پی ایج جی کر رہا تھا وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا اسے اسپتال لے جایا گیا تو وہاں اس کا تیوی معاینہ ہوا تو پتا چلا دنیا کی پیجیدہ ترین بیماری موٹر نیوران ڈیزیز میں مبتلا ہے یہ بیماری تیوی زبان میں اے ال ایس کلاتی ہے اس وقت ان کی عمر بائیس سال تھی ان دنوں وہ اپنی پہلی بیوی جن کے ساتھ شادی کی تیاری کر رہے تھے ڈاکٹروں کا کیاس تھا وہ زیادہ لمبی عمر نہیں جی سکیں گے ان کی شادی چھبی سال قائم رہی اور ان کے تین بچے ہوئے ساتھ ہم اپنے معزز ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بیماری کا تعلق دل سے ہوتا ہے ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے ازلات ہوتے ہیں یہ ازلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے لیکن بیسویں سندھی کے شروع میں جب اے ال ایس کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتا چلا انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے اور تمام دنیا کے مذہب ٹھیک کہتے ہیں انسان کو دماغ کی بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے دل کے یہ ازلات موٹرز کلاتے ہیں اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے اے ال ایس کے مریض کی زندگی دو سے تین سال کی مہمان ہوتی ہے دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی بھی علاج دریافت نہیں ہو سکا سب سے پہلے سٹیفن ہاکنگ کے ہاتھ کی انگلیاں مفلو جوئیں پھر اس کے ہاتھ پھر اس کے بازو پھر اس کا بلائی دھر پھر اس کے پاؤں پھر اس کی ٹانگیں اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور یوں وہ انیس سو پینسٹ میں ویل چیئر تک میدود ہو گیا اس کی گردن دائیں جانب ڈلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی وہ انیس سو چھوڑتر میں خوراک اور واشروم کے لیے بھی دوسروں کا موتاج ہو گیا اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی یہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا ڈاکٹروں نے اسے انیس سو چھوڑتر میں گوڈ بائی کہہ دیا لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس نے زندہ رہنے آگے بڑھنے اور اس معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران رہ گئی کیمرج کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بھی بنایا یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا سٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا پلکیں ایک خاص زاویے اور ریدم میں ہلتی یہ ریدم لفظوں کی شکل اختیار کرتی یہ لفظ کمپیوٹر کے سکرین پر ٹائپ ہوتے اور بعد ازاں سپیکر کے ذریعے نشہ رہنے لگتے چنانچہ سٹیفن آکنگ دنیا کا وائز شخص تھا جو اپنی پلکوں سے بولتا تھا اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی چنانچہ سٹیفن آکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی اس نے کوانٹم گریوٹی اور کائنایتی سائنس کاسمالوجی کو بے شمار نے فلسفے بھی دیئے اس کی کتاب اپریف اسٹی آف ٹائم نے پوری دنیا میں تیلکہ مچا دیا تھا آکنگ کو سن انیس سو اٹھاسی میں ان کی کتاب اپریف اسٹی آف ٹائم سے ہی شورت ملی یہ کتاب دو سو سنتی سفتے دنیا کی بیس سیلر کتاب رہی جس کی ایک کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں اور دنیا بھر میں ناول اور ڈراموں کی طرح خریدی اور پڑی گئیں دوہزار ساتھ میں ہاکنگ دونوں بازگوں اور ٹانگوں سے مفلوچ پہلے شخص بن گئے جنہوں نے بے وزنی کی حالت کا تجربہ کیا جب انہوں نے کشش سکل کی ادم موجود کی والے خصوصی طور پر تیار کردہ ایک جہاز میں سفر کیا تھا ان کا اس وقت کہنا تھا کہ میرے حال میں نسل انسانی اگر خلاں میں نہیں جاتی تو اس کا کوئی مستقبل نہیں سٹیفن ہاکنگ نے انیسو نوے کی دہائی میں ایک نیا کام بھی شروع کیا انہوں نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اور ادارے ہاکنگ کی خدمات حضل کرتی رہیں ہاکنگ کی ویلچئر کو سیکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے سٹیج پر رکھ دیا جاتا اور وہ کمپیٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتے کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کمیاب ہو سکتا ہوں اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں تم لوگ جن کے سارے حضاں سلامت ہیں جو چل سکتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں جو کھا پی سکتے ہیں جو کہکہ لگا سکتے ہیں اور جو اپنے تمام خیالات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو وہ کیوں مایوس ہیں انہوں نے ریاضی اور سائنس کے شعبے میں بہت سارے عزاز بھی حاصل کیے 2009 میں انہیں امریکی صدر براک وواما نے پریزیڈنشل میڈل آف ریڈم سے نوازا سٹیفن ہاکنگ نے شعبہ طبیعت میں انگنت اسلحات بھی متعرف کروائیں ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 2014 میں تھیوری آف ایوری تنگ نامی فلم بھی اسٹیفن ہاکنگ کی زنگی پر بنائی گئی جس میں ایڈی ریڈمن نے ہاکنگ کا کردار ادا کیا لیکن بدقسمتی کے ساتھ نوبل پریز یافتہ برطانیہ کے معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ 14 مارچ 2018 یعنی بوت کو صبح 76 سال کی عمر میں دارہ فانی سے کوچ کر گئے اسٹیفن ہاکنگ کی وسیعت اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے مرنے سے پہلے ہی یہ نصیت کر دی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر انہی کی ایک مساوات لکھی جائے یہ مساوات ہاکنگ کی زنگی کی سب سے اہم دریافت ہاکنگ ریڈیشنز کو بیان کرتی ہے اس مساوات کے مطابق بلیک ہول مکمل سیاہ نہیں بلکہ یہ ایک چمک پیدا کرتا ہے جس کا نام ہاکنگ ریڈیشن ہے اسٹیفن ہاکنگ کی وفات یقینا پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے لیکن ہر چیز فانی ہے جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کل نفسن ذائقت الموت ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اسٹیفن ہاکنگ کی طرح انسانیت کی خدمت کر کے اپنے آنے کا مقصد پورا کر کے جائیں اللہ پاک ہمارا عامی و ناصر ہو اگر آپ احباب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کامٹ ضرور کریں میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے تھے حقیقت کی دنیا ایک لی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی